جی اسٹران اولیکوم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں پھر ہم اپنی ڈسکسن کی طرف جائیں گے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ کونسٹیپٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہر انڈیویجول کا جو ارن کر رہا ہے جس کی کوئی انکم ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت فورس کرتی ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول ارن کر رہا ہے اس کو کوئی سورس آف انکم ہے تو وہ کیا کرے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروائے اگر اس انکم پر کوئی ٹیکس لیابیلیٹی بنتی ہے تو وہ ٹیکس گورنمنٹ کو سمیٹ کروائے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس کس پرسن نے کس کس انڈیویجول نے انکم ٹیکس ریٹرن گورنمنٹ کو جمع کروانی ہے اگر اس کی انکم اتنی ہے تو اس نے لازمی جمع کروانی ہے اور کتنی انکم تک بندہ کی پرسن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کرے ریٹرن سمیٹ کروائے تو پرسن ریکیار ٹو سمیٹ فرش اور فرنش انکم ٹیکس ریٹرن یہ سیکشن ون فورٹین ڈسڈیل کرتا ہے آپ کی انکم ٹیکس آرڈینیس کا انکم ٹیکس لاؤز کا جو پاکستان کے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہر کمپنی ایوری کمپنی اس نے کیا کرنی ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے بشک اس کے لاؤزز ہیں یا پروفٹس ہیں کچھ بھی میٹر نہیں کرتا کمپنی کے نام سے ریجسٹرڈ ہے آپ کے پاکستان میں تو اس کمپنی نے کیا کروانی ہے ہر سال اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے کس ڈیٹ تک کروانی ہے وہ ایک لیدہ میٹر ہے ایوری پرسن ادر دینے کمپنی اگر کمپنی کے علاوہ انڈیویجویل بھی یا پارنشی بزنسز بھی انہوں نے کیا کروانی ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے اگر ان کی ٹیکس سیبر انکم کتنی ہوئے چار لاکھ سے زیادہ ہے ٹیکس سیبر انکم کیا ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل ریسیٹس جتنا ٹوٹل پیسے ریسیب ہوئے ہیں لیس ایکسپینسز جو بزنسز ہیں یا ادر سورس انکم ہے جو ریلیمنٹ آپ کی بہتی ڈیٹیل میں لاؤز ہیں پھر آپ کو کچھ آپ کی انکم کیا ہوتی ہے اگزیمٹ ہوتی ہے کچھ اس میں کیا ہوتی ہیں ڈیڈکٹیبالالانسز ہوتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی انکم بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹیکس سیبر انکم ہوتی ہے اس ٹیکس سیبر انکم اگر آپ کی چار لاکھ سے زیادہ ہے یا انڈیویجویل ہے یا پارنشی بزنس ہے تو اس نے کیا کروانا ہے انکم ٹیکس ریٹرن اس سال کی سبمیٹ کروانی ہے پھر ہمارے پاس آتی ہیں ان پی اوز نوٹ نون فار پروفیٹ ارگنیزیشن انہوں نے بھی کیا کروانی ہے سبمیٹ کروانی ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن چاہے ان کا جو اوورال پورے سال کی جو انکم ایکسپینڈیچر سرپلس میں جا رہا ہے یا ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے انہوں نے ریٹرن سبمیٹ کروانی ہی کروانی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم نے دیکھتے ہیں سیکشن اے اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں سیکشن بی سیکشن بی میں ہمیں فردر نو پوائنٹس میں بتاتا ہے کہ ان پرسنز نے کیا کروانی ہے انہوں نے بھی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے اگر وہ پرسن پہلے چار پوائنٹس میں نہیں فعل کر رہا ان میں کور نہیں ہو رہا تو اس نے آگے دس پوائنٹس اور دے دی ہیں کہ براڈر وے میں پرسنز اس میں کور ہو جائیں گے اگر ایک پرسن ہے اس نے پچھلے دو سال میں کسی بھی ایک سال میں کیا کرائی ہے ٹیکس پے کیا ہے تو اس نے بھی کیا کرانا ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے چاہے اسے اس سال میں ٹیکسٹیبل انکم ہے یا نہیں ہے چاہے ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا پھر اس کے بعد پرسن جس کا لاشٹ یئر میں کوئی لاؤسز آئے تھے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کیپیٹل گین لاؤس ہے ہم کیری فارورڈ کر سکتے ہیں بزنس لاؤس کو آیا تھا وہ ہم کیری فارورڈ کر سکتے ہیں تو اس پرسن کا اگر کوئی لاشٹ یئر کا لاؤس تھا وہ اس نے کیری فارورڈ کیے ہے تو اس سال اس نے ہر صورت میں کیا کروانی ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہی کروانی ہے پھر آتا ہے کہ اگر ایک پرسن ہے اس نے ایم موبر پروپٹی کا وہ آنر ہے اس پروپٹی کا جو ایریا ہے وہ کتنے فائف ہانڈڈ سکیر یارڈ کیونکہ ہمیں جو پروپٹی کے پتہ ہے وہ ہم مرلے اور کنال میں ڈیل کرتے ہیں تو فائف ہانڈڈ سکیر یارڈ یہ بنتے ہیں اپروکسیمیٹلی فیفٹین ٹو سکسٹین مرلہ بنتے ہیں تو اگر فیفٹین ٹو سکسٹین مرلہ کے ایک بندے کے پروپٹی ہے ایم موبر پروپٹی لینڈ ہے یا فلیٹ ہے اور وہ کہاں پر ہے ایریاز فالنگ اندر مونسپل لیمٹس اب اگر ہم ڈیفرنٹ سٹیز کی بات کریں تو ان سٹیز میں ایریاز کو مونسپل کمیٹی مطلب دہی دہاتوں اور شہروں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جو شہری علاقہ ہوتی ہیں اڈ تو شہری ایریاز ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں مونسپل ایریاز کے اندر نہیں اگر اپنے ریلیونٹ ڈسٹریکٹ کی مونسپل ایریاز میں پلٹ ہے اتنی ایریاز کا تو اس نے کیا کروانی ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے یا اس کا یہ اتنی ایریاز کا پلٹ کسی کینٹ میں ہے کینٹ doubled main آرمی کے ایریاز کو کہتے ہیں اس میں ہے تو اس نے بھی کیا کروانی ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے اگر یہ پلوٹ یا پروپٹی اسلام آباد میں ہے تو پھر بھی اس پرسن نے کیا کروانی ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہی کروانی ہے ان کیسے میں ضروری نہیں ہے ان کی کوئی اور ٹیکسیبل انکم بھی ہو اگر یہ پروپٹی اس کی ہے اس طرح کی جیسٹ اگر ایک پوائنٹ اس پر اپلیکی اول ہو رہا ہے تو اس پرسن نے کیا کرنا ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے پھر ہم آتے ہیں نیکس پوائنٹ پہ اگر اس کی کوئی ریٹنگ ایریا میں کیا ہے لینڈ ہے فائیف ہنڈیڈ سکیئر یارڈز کا تو پھر بھی اس پرسن نے کیا کرانی ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے اب ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر اس پرسن کا کوئی ریٹنگ ایریا میں فلیٹ ہے جس کا جو سکیئر فیٹ کتنا آناب bail scope square complete جی آپ کے بنتے آپسے میٹی سیون پوائنٹ فائیف مرلہ بنتے ہے تو اس پرسن نے بھی کیا کروانی ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی کروانی ہے اگر کسی انڈیویڈیو کے پاس ایک و جاہی tentانسی기 کار nimmt کو عزیز کا کار ہے یا کوئی وی 까ل ہے تو اس پرسن نے بھی کیا کروانی ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے اس بات کا اس نہیں ہے cutcom کوئی ہے جو نہیں ہے کچھ آن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اگر میری آنرشپ میں کوئی ون تھاؤزن سی سی کار ہے یا پی اور وی آئی کل ہے تو میں نے کیا کروانی اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے بشک میری سال کی انکم کیا ہو زیرو ہوئی کیوں نہ ہو اگر آپ نے ان ٹین نمبر لیا ہوا ہے مطلب آپ نے ایف بی آر کے پاس اپنی ریجسٹیشن کروائی ہوئی ہے آپ کے پاس ان ٹین نمبر ہے تو پھر آپ نے ہر حالات میں ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہی کروانی ہے اگر آپ ٹیکس ریٹرن سمیٹ نہیں کروائیں گے تو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے نورمالی کیا جاتا ہے نوٹس آ جاتا ہے اس نوٹس میں آپ کو فائن بھی کیا ہوتا ہونے کہ ہاں جیتنا فائن سمیٹ کروائیں پہلے پھر اپنی سال کی ہمیں ریٹرن بھی سمیٹ کروا دیں یا وہ اپنی طرف سے ایک ازیوم انکم بنا کے دے دیتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے مطابق آپ کی اتنی انکم بنتی ہے کیونکہ آپ نے ریٹرن سمیٹ نہیں کروائی ماری اتنی انکم بنتی ہے اور آپ اتنا اس پر ٹیکس پے کر دیں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ باقی سارے کچھ بھی نہیں تھی جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک پرسن ہے اس کا کوئی کمرشل یا انڈسٹریل کنیکشن ہے کسی الیکٹر سیٹی کا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ الیکٹر سیٹی کے جو میں کنیکشن ہوتے ہیں ایک کمرشل ہوتا ہے ایک ہمارا ہاؤس ہولڈز کا ہوتا ہے کمرشل الیکٹر سیٹی کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں پر یونٹ اور ہاؤس ہولڈ کی چارجز ہوتے ہیں وہ پر یونٹ ریٹ کیا ہوتا ہے کام ہوتے ہیں تو اگر آپ کے کمرشل کسی انڈیویجول کا پرسن کا کمرشل یا انڈسٹریل کنیکشن ہے الیکٹر سیٹی کا اور اس کا پورے سال کے پانچ لاکھ سے زیادہ کے بیلز آئے ہیں الیکٹر سیٹی کے تو اس پرسن نے بھی گیا کروانی ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے نیکس کہ اگر ایک پرسن ہے وہ ریزیڈینٹ پرسن ہے ریزیڈینٹ پرسن کیا ہوتا ہے اس کے لیے ایک سیپریڈ ویڈیو اپلوڈ 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 ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جیلی آپ اس کو ریفرگا کے ڈسکس کر سکتے ہیں اگر ایک ریزیڈینٹ پرسن ہے اور وہ ریجیسٹرڈ ہے کس کے ساتھ ایک چیمبر آف کومرس ہے انڈسٹری ہمیں پتتا ہے کہ ہمارے سیٹیز میں ایک چیمبر آف کومرس جیسے کہ چیمبر آف کومرس ہے جو آپ کی ریلیویٹ سیٹی کے جو بزنسز ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں وہ ہیڈکار ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے کیا بنی ہوتی ہے ایک سوسائیٹی ٹائپ بنی ہوتی ہے ایک میمبر باڑی باڑی ڈیب بنی ہوتی ہے ٹریڈ اور بزنس اسوسییشن اس کا میمبر ہے ریجیسٹرڈ ہے اس کے ساتھ مارکٹ کے جس طرح ہمیں بتا ہے کہ مارکٹ ہماری ہوتی ہے مارکٹ کا صدر ہوتا ہے اُس ملیکشنز ہوتے ہیں پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ چیئرمین کمیٹی ہمارے پر ہمارے پر بن رہے ہوتی ہیں اگر اس کسی مارکٹ کا ریجیسٹرڈ پرسن ہے تو وہ ریجیسٹرڈ پرسنل سے کیا کروانی ہے اپنی ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہی اُس نے کیا کروانا ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی ہے حالانکہ انجینیر کی ٹیکس اپنے بنتی کم سیہیریز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اُس نے سمیٹ کروانی کروانی ٹیکس ریٹرن ڈاکٹر نے سمیٹ کروانی ہے لائر جو کہ پاکستان بار کانسل کے یا پروویشن پرووینچر بار کانسل کے میمبرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی سمیٹ کروانی ہوتی ہے اپنے اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو ریزینٹ پرسن ہیں تو آئی کے اپ کے ممبرز مطلب چارٹر ایک آنٹس اینڈ کاؤسٹر منیجمنٹ ایک آنٹس پاکستان انہوں نے بھی گیا کروانی ہوتی ہے انکم ٹیکس ریٹرن سمیٹ کروانی کروانی ہوتی ہے انکم ہے یا نہیں ہے پھر ہمارے پاس آتی ہے نیکس پوائنٹ کے ایوری ریزینٹ پرسن ہے ایوری ریزینٹ انڈیویجوال بیز ریکوائر ٹو فائل foreign income and asset statement اگر ایک ریزینٹ انڈیویجوال ہے اور اس کے کسی foreign country میں کچھ property ہے کچھ اس کے assets ہیں تو اس نے اس کی بھی statement furnish کرنی ہوتی ہے سمیٹ کروانی ہوتی ہے اب section 116 کی separate کچھ requirements ہیں ڈیٹیل میں ہم اس کو separate ویڈیو میں discuss کریں گے پھر ہمارا last point ہے کہ کس نے submit کروانی ہے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ every person other than company whose taxable income is above four hundred thousand چار لاکھ سے جس کی taxable income زیادہ تھی اس نے return لازمی submit کروانا تھی اب یہاں پہ وہ کہا رہا ہے کہ اگر ایک انڈیویجو ہے رہا ہے اس کا کوئی بزنس ہے اس کی بزنس انکم تین لاکھ سے زیادہ ہے لیکن چار لاکھ سے کم ہے تو اگر تو اس نے بھی کیا کروانی ہے اپنی return submit کروانی ہی کروانی ہے اگر چار لاکھ سے اب اب ہو جاتی تو یہ پہلے والے پوائنٹ میں cover ہو جاتی اس لیے انہوں نے یہاں پر کہہ دیا کہ تین لاکھ سے زیادہ ہے اور چار لاکھ سے کم ہے تو اس person نے بھی کیا کروانی ہے ان اپنی income tax return submit کروانی کروانی ہے اوپر جو ڈسکشن تھی وہ تھی taxable income چار لاکھ سے زیادہ ہو یہاں پر ہے income from business کیونکہ ہمیں بتتا ہے ہمارے پاس five heads of income ہوتے ہیں income from salary income from mother source income from property income from capital gain and income from business اگر اس کی تین لاکھ ایک روپے انکم فرام بزنس سے ہے اور باقی چاروں head میں اگر اس کی پچاس ہزار روپے بھی ہے total بن رہی ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے لیکن انکم فرام بزنس میں ابابہ تین لاکھ سے تو اس نے کیا کرانی ہے return submit کروانی ہی کروانی ہے اگر اس کے باقی پانچ کے پانچ heads کی انکم بن رہی ہے تین لاکھ نوی ہزار روپے لیکن انکم فرام بزنس کی بن رہی ہے دو لاکھ اسی ہزار روپے جہاں تین لاکھ سے ایک روپے بھی کم بن رہی ہے تو پھر اس نے اب اس سال انکم ریٹرن سمیٹ نہیں کروانی یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہے کہ کس کس پرسن نے انکم ٹیٹرن سمیٹ کروانی ہے اس سے upcoming ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو یہاں پر پرسنس ڈسکس کی ہیں جنر سمیٹ کروانی ہے ان میں سے ان میں سے کن پرسنس کو exemption ہے کہ ان میں سے کن پرسنس کو کہا گیا کہ وہ انکم ٹیٹرن سمیٹ نہ بھی کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو law نے allow کی ہے ان کو گورنمنٹ نے ایف بی آر نے allow کی ہے کہ یہاں جی آپ انکم ٹیٹرن سمیٹ نہ کروانا تو بھی خیر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر آپ نے کو complete دیکھ ہے تو kindly commit commits میں اپنا feedback ضرور دیجئے گا جس سے ہم کیا ہوتے ہیں encourage ہوتے ہیں motivation ملتی ہے تاکہ ہم ایسی useful videos آپ کے لئے اور بھی زیادہ بنائیں